بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی سیلڈ سلیپ کو ہر ماہ اپنی موبائل پر حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے فپرہ کی ویب سائٹ پر اپنی جی میل کے ریجسٹریشن کروانی ہے جس کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل کے گوگل کروم پہ آ جانا ہے اور سرچ بوکس میں پفرا ریجسٹریشن ٹائپ کر کے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا تو اس میں آپ نے سب سے پہلے والا یعنی امپلوئی انفو پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ فارم آ جائے گا جس کو آپ نے فل کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلا گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ کا کورڈ مانگ رہا ہے آپ کا تعلق جس گورنمنٹ سے ہے اس کا کورڈ آپ نے اس باکس میں لکھنا ہے آپ کو گورنمنٹ کا کورڈ کہاں سے ملے گا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیبل دیا گیا ہے سارے گورنمنٹ کے کورڈ اس میں موجود ہیں پہلی نمبر پر ہے اگر آپ کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہے تو اس باکس میں آپ نے ایف لکھنا ہے اگر آپ کا تعلق کے پی گورنمنٹ سے ہے تو اس باکس میں آپ نے N لکھنا ہے اگر آپ کا تعلق سندھ گورنمنٹ سے ہے تو اس باکس میں آپ نے S لکھنا ہے اگر بلجستان سے ہے تو B لکھنا ہے اگر پنجاب سے ہے تو اس میں آپ P لکھیں گے اس طرح آپ سارے گورنمنٹ کے کوٹ دیکھ سکتے ہیں دوسری نمبر پر ہے Employees Personal Number اس میں آپ نے اپنا Personal Number لکھنا ہے Our Government Employee کا ایک Personal Number ہوتا ہے جو آپ نے اس باکس میں لکھنا ہے تیسرا ہے Enter your CNIC اس میں آپ نے اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے چوتہ ہے Date of Birth اس باکس میں آپ نے اپنا تاریخی پیدائش لکھنا ہے Last one ہے Sill Number اس میں آپ نے اپنا موبائل لکھنا ہے اب میں ان سارے options کو fill کرتا ہوں جب تو میں نے ساری معلومات ان کو فراہم کر دی اب اپنی دی ہوئی معلومات کی تزدیق کیلئے اس بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی دی ہوئی معلومات درست ہے ہم نے جو معلومات فراہم کی وہ بلکل درست ہے اب آپ اپنی اب آپ اس کو سبمیٹ کر سکتے ہیں اس کی نیچے آپ کو ایک اور بٹن شو ہو جائے گا جس میں لکھا ہے ای میل ریجسٹریشن کیلئے یہاں کلک کریں تو اب ہم نے اس بٹن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ادھر آپ نے اپنا ای میل پروائیڈ کرنا ہوتا ہے انٹر یور نیو ای میل ایڈریس تو یہاں پر ہم ای میل ایڈریس پروائیڈ کریں گے ان دونوں باکسز میں آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے اچھا تو ای میل ایڈریس ہم نے پروائیڈ کی اب ہم اس کو انٹر کرتے ہیں یعنی سبمیٹ کرتے ہیں ایمیل ایڈریس پروائیڈ کرنے کے بعد ہم نے انٹر کر دیا اور اس کے بعد یہ آپشن آ گیا یہاں لکھا ہوا ہے کہ سب ٹھیک ہے اب آپ نیچے دی ہوئی بٹن کو کلک کریں آپ نے جو انفرمیشنز دی وہ بلکل ٹھیک ہے اب ریجسٹریشن کی پروسس کو ختم کرنے کے لیے اس بٹن پر کلک کریں تو آپ کا ایمیل ریجسٹر ہو چکا ہے آپ کو اس ایمیل پر ہر مہینہ سیل رسلے بیجی جائے گی اب آپ نے صرف ایک مہینہ انتظار کرنا ہے اس ماہ آپ نے جو ریجسٹریشن کی اس مہینے میں تو اس مہینے کا سیل رسلپ آپ کو نہیں آنے والا آپ کو نیکسٹ مند کا سیل رسلپ اسی ایمیل پر اسی جی میل پر ریسیو ہو جائے گی